شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا ما حدانا لحاظا وما کننا لنا تدیل اولان حدان اللہ صل اللہ علا محمد و اہل بیتہ تیبین التاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن نلمجید من جاء بالحسنت فلہو عشرم صالح موضوع سکن ہمارا جاری تھا جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ حاکم تعلق کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ مقام شفاعت ان کو مقام شفاعت حاصل ہے مقام شفاعت رکھتی ہیں خدا بند عالم کی جانے سے ان کو ملا ہے کہ بشر ابن حبیب کہتے ہیں کہ امام جعفر شادق علیہ السلام سے آراف کے بارے میں میں نے سوال کیا امام علیہ السلام نے کہا کہ آراف قرآنی مرد ہیں قرآنی مرد ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ اور جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ کھڑے ہوں گے اور فریاد کریں گے کہ کہاں ہیں ہمارے شیعہ شیعہوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، ان کے خاندان سے پہچانیں گے، ان کی والدین سے پہچانیں گے بس پہچانیں گے اور پلس راز سے عبور کرائیں گے جو حقیقی شیعہ ہوں گے ان کو پلس راز سے عبور کرائیں گے اور شفاعت کریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے شیعہ ان حضرات کی شفاہ سے جناب زہرہ السلام علیہ 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 الس زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے عصوہ ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمام انسانوں کی ولی اور حجت اور آئیڈیل نہیں بلکہ آئمہ علیہ السلام کی بھی ولی ہیں اور عصوہ ہیں حجت ہیں خدا بندی عالم ایک نیک کام کی جزا کم از کم دس برابر دیتا ہے اور اگر یہ ذکر سوکہ ہو تصویحات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر سوکہ ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور ایک سو ایک بنایا جاتا ہے بس یہ سو کا ذکر ہزار لاکھوں ذکر کے مساوی ہیں جتنا انسان کا ایمان جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان زیادہ عجر پائے گا اتنا ہی زیادہ عجر پائے گا بس تصویحات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جدا نہیں ہیں نماز کا حصہ ہی ہیں یہ روایات بیان کرتی ہیں یہ نماز کا حصہ ہی ہیں جس طرح نماز دین کا ستون ہے اسی طرح تصویحات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ستون ہے دین کا ستون ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگر سے فرمایا کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں نماز کی تاقید کرتے ہیں اسی طرح اپنے بچوں کو تاقید کرتے ہیں تصویح جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بس امام اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو تاقید کیا کرتے ہیں تصویح جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیونکہ یہ نماز سے جدا نہیں امام فرماتا ہے یہ نماز سے جدا نہیں نماز سے جدا نہیں ہے بس نماز دین کا ستون ہے تو تصویحات جناب زہرہ بھی دین کا ستون ہے یہ کتنا اہم نقطہ ہے جس سے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تب ہمیں مقام جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوگا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوگا بس یہ دین کے ستون کو کامل کرنے والی ہیں تسبیحات جناب زہرہ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو ہم بلاوں میں پڑے رہتے گرفتاریوں سے آزادی حاصل نہ کرتے بس بہت ساری گرفتاریاں ہماری ان تسبیحات کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں گرفتاریاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں بس ذکر کثیر کا مستاق ہے تسبیحات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اگر انسان دائیماً ذکر خدا کا ذاکر ہونا چاہتا ہے دائیمی طور پر شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ذکر خدا سے جڑا رہے ذکر خدا سے جڑا رہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر ذکر خدا وَنِ عَالَم سب سے بڑی نعمت ہے یہ قرآن نکال اور تسبیحات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں مرہوم بناتی ہے رحمت خدا وَنِ عَالَم ہم پر بھیجتا ہے اگر یہ ذکر نہ ہو تو ہم محروم ہو جائیں گے بس یہ ذکر سبحان اللہ ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اور اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا اضافہ کرنا ہے اگر اس ذکر سے جڑے رہیں تو ہم مقام شفاعت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ حاصل کریں گے بس خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مقام شفاعت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ حاصل کریں صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت حتیبین عطا ہے